سپریم کور نے رینجرز ہیڈکوارٹس سمیت تمام ممارتوں کے باہر سے رکاوٹے ہٹانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تجاوزات پر چھوٹے لوگوں کے تو گھر توڑ دیئے رینجرز ہیڈکوارٹس کے سامنے سے تجاوزات بھی ہٹا دیں انہیں بھی بعد میں پیسے دے دینا ایڈیشنل ریٹانڈی جنرل نے سیکیورٹی وجوہات بتائیں تو چیف جسٹس نے کہا کہ خطرہ ہے تو آپ لوگ کہیں اور چلے جائیں پبلک پر حملے ہوتے رہیں اور آپ محفوظ رہیں یہ کہاں کا قانون ہے سیکیورٹی کے نام پر سڑ کے بند مت کریں چیس جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ ہمیں زیادہ خطرہ ہے آپ دہشتگرد پکڑتے ہیں ہم سزائے موت دیتے ہیں چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے سوال کیا کہ آپ دیکھتے نہیں نیول رینجرز ہیڈکوارٹرز گورنر اور وزیرالہ ہاؤس نے فٹپاتوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے کنٹینرز گورنہ ہاؤس کے اندر رکھ دیں باہر کیوں رکھتے ہیں عدالت نے رینجرز ہیڈکوارٹرز گورنہ ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کے باہر سے بھی تجاوزات ہٹا کر تین دن میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا لاہور میں پولیس ٹریننگ سینٹر چونگ میں پاسنگ آؤٹ باریٹ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی پولیس کی وردی پہنے پاسنگ آؤٹ باریٹ کا معاینہ وزیرالہ مریم نواز نے ٹریننگ سینٹر کے گریجویٹس میں تمغے اور انماد تقسیم کیے پاسنگ آؤٹ باریٹ سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ خوشی ہے کہ آج پانچ سو تیس خواتین ہیلکار بھی پاس آؤٹ ہو رہی ہیں معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے سب کو کرداردہ کرنا ہوگا آئی جی پنجاب سے کہا کہ سات ہزار قواتین پولیس ہیلکار کم ہیں اضافہ ہونا چاہیے مریم نواز کا کہنا تھا کہ تین بار وزیر آزم رہنے والے نواز شریف کی بیٹی تھی مگر انہیں بھی خود کو ثابت کرنا پڑا انہیں آگ کے دریا سے گزرنا پڑا اور اچھا ہوا کہ ان کی ٹریننگ ہوئی کوئی اب نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہاں اس لیے بیٹھی ہیں کیونکہ ان کا باپ وزیر آزم تھا وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر قومی اسمبلی میں آپوزیشن کی شدید تنقید قائد حضب اقلاف عمر ایوب نے کہا کہ آج چیف منسٹر صاحبہ پولیس یونیفارم میں پریڈ میں آگئی یہ غیر سنجیدہ حکومت ہے نہ کوئی پولیسی بیان نہ مہنگائی پر کوئی بات یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے ایم گیم پاکستان کے خاجہ اظہار کا عمر ایوب کے بیان پر سپیکر سے اعتجاد بولے کہ آپوزیشن لیڈر مسلسل روز آف بزنس کی خلاف فرضی کر رہے ہیں ان کا یہ استحقاق نہیں کہ جب چاہے کھڑا ہو کر تقریر کر لیں کسی پر بھی تنقید کر لیں آپوزیشن لیڈر کھڑے ہوئے اب نے مائک کھولا اور وہ شروع ہو گئے ایسا نہیں ہونا چاہی ازمہ مخاری کا مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر تنقید کرنے والوں کو جواب کہا کہ وہ ٹولہ تنقید کرائے جن کا لیڈر اپنی بیٹی کو بھی تسریم کرنے کو تیار نہیں پوری دنیا میں سربراہان مملکت یونیفارم پہن کر اپنی فورسز کی عزت و تقریم میں اضافہ کرتے ہیں نواز شریف نے بھی اپنے دور حکومت میں یہی کیا تھا مریم نواز نے اس روایت کو برقرار رکھا مریم نواز کے اس عمل پر جننے اور سڑنے کی ضرورت نہیں ہے مریم نواز نے پولیس کا یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا وزیراعظم شہباز شریف کی عبدباد میں شہید گسٹم انسپیکٹر حسنین کے گھرامت شہید انسپیکٹر کو قوم کا ہیرو قرار دیا کہا کہ انسپیکٹر حسنین برفخر ہے انہوں نے بلک دشمن سمگلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دی وزیراعظم نے شہید انسپیکٹر کی بیوہ اور بچوں سے ملاقات کی چیک پیش کیا وزیراعظم نے سمگلنگ کو مشترکہ دشمن قرار دیا سمگلنگ کے قلاب معاملت اور آدمی شیف کا شکریہ ادا کیا کہا کہ سمگلنگ ایک ناسور ہے اس کے خاتمے کے لیے کسی کاروائی سے گریز نہیں کریں گے وزیراعظم کا شہدہ کے لبائکین کے لیے پیکج کا اعلان سپاہیوں کے لبائکین کو ایک کروڑ پینتیس لاک روپے اور ہاؤس الاؤنس کے لیے ایک کروڑ بیس لاک روپے دی جائیں گے شہید افسران کے لبائکین کو ڈیڑھ کروڑ پے اور ہاؤس الاؤنس کے لیے ڈھائی کروڑ پے ادا کی جائیں گے شہدہ کے بچوں کے لیے مفت تعلیم اور مفت علاج بھی مہیا کیا جائے گا چیف جسس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا ہے کہ جب سے وہ چیف جسس بنے ہیں کسی بھی ہائی کروڑ کے کسی بھی جج کی جانب سے بداخلت کی شکایت نہیں ملی اگر کوئی بداخلت ہوئی بھی ہے تو انہیں رپورٹ نہیں کیا گیا بداخلت کی جو واقعات اسلام آدھ ہائی کروڑ کے چھے ججوں نے رپورٹ کیے وہ ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں سندھ ہائی کروڑ بار اسوسییشن سے خطاب میں چیف جسٹس نکاح کے عدلیہ میں کسی قسم کی بداخلت قبول نہیں تحریک انصاف کے سابق رینما فیصل وافڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئے کا دھی چوک کا دھرنا دو ججوں نے ریورس کر آیا ایک انٹرویو میں فیصل وافڈا نے کہا کہ ان دو ججوں نے بانی پی ٹی آئے سے رابطہ کیا اور گیرنٹی دی تھی کہ دھرنا ریورس کر لیں آپ کی باتیں ماننی جائیں گی فیصل وافڈا کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئے نے چار لوگوں کو یہ بات بتائی تھی اگر دالت نے انہیں بولایا تو وہ مزید تفسیر بتانے کے لیے تیار ہے اسلامباد کی اعتصاب ادالت نے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کو ریاستی داروں اور اوفیشلز کے خیرال بیان بازی سے روک دیا اسارتاً بھی بات نہ کرنے کی ہدایت کر دی فیر ٹرائل کی بانی پی ٹی آئے کی درخواست پر حکم جاری ادالت نے قرار دیا کہ عدلیہ پاک فوج اور آدمی چیف کے بارے میں بیانات ادالتی ڈیکوڑک میں خلل ڈالنے کی مترادف ہیں ٹرائل کے دوران میڈیا ملزمان کی بیانات ریپورٹ نہیں کرے گا فریقین کے وقلہ بھی متاسبانہ اور شیاسی بنایات نہیں دیں گے عدالت میں موجود فیملی میمبرز اور دیگر افراد بھی بیان بازی نہیں کریں گے میڈیا ریاستی داروں کو ٹارگٹ کیے گئے بیانات شایع نہیں کرے گا سپریم کورڈ نے نسلہ ٹاور کے چوالس اللوٹیز کو ایک ماہ میں پلوٹ بیش کر ادایگی کرنے کا حکم دے دیا کراچی تجاوزات کیس کی سمات کے دوران سپریم کورڈ کے نسلہ ٹاور کی زمین فروق کرنے کے لیے اشتہار شائع کرنے کا حکم عدالت نے حکم دیا کہ پلوٹ کی بارکٹ ویلیو کی ریپورٹ اور نیلامی میں آنے والی بولیوں کی ریپورٹ بھی سپریم کورڈ میں پیش کی جائے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نسلہ ٹاور کے اللوٹیز ملکیت کی دستاویزی ریکارڈ کے ساتھ آفیشل لاسائنی سے رابطہ کریں ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کبشو کراچی دے زمین تحویل میں لے کر ریپورٹ زمان کرا دی تھی سپریم کورڈ میں عدالتی حکم پر گرائی گئی عمارت تجوری ہائٹس کے اللوٹیز کو معافظے کی ادایگی کے کیس کی سمات بلڈر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بیشتر متاثرین کو معافظہ ادا کیا جا چکا جو رہ گئے ہیں انہیں بھی دے دیں گے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کسی منزلہ پروجیکٹ کس کا ہے وکیل نے کہتے جوری ہائٹس کا پلوٹ گورنس سن کی اہلیا کے نام پر تھا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہی کامرانٹی سوری جو گورنس سن ہے کیا نوٹس گورنہ ہاؤنس بھیجیں بتائیں نوٹس کہاں بھیجیں مالک کو ہی متاثرین کا پیسہ دینا ہے لوگوں کو تنگ نہ کریں عدالت نے تین ماہ میں متاثرین کو ادائیگی کا حکم دیا تھا کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ بلڈر کون ہے آئندہ سمات پر تجوری ہائٹس کے بلڈر کا نام بتایا جائے تجوری ہائٹس کا گورنس سندھ یا ان کی اہلیا سے کوئی تعلق نہیں تجمان گورنس سندھ کا کہنا ہے کہ ایسی خبریں بے بنیاد در حقائق کے منافع ہیں اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی مسلمی قنون کے قائد نواز شریف نے پارٹی کو عمامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کی ہدایت کر دی چین سے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانس ناؤلہ سے ٹیلی فون اگراب تھا رانس ناؤلہ نے نواز شریف کی ہدایت پر مسلمی قنون پنجاب کا اجلاس آج طلب کر دیا پارٹی کی پنجاب شاہ کے تنظیمی امور اور دیگر معاملات زیرے غور آئیں گے رہنما تحریک انصاف شہر افضل مروت کا کہنا ہے کہ بانی بی ٹی آئی نے سعودی عرب سے متعلق ان کے بیان پر صدرنش کی ہے کہا کہ بانی بی ٹی آئی کا واضح پیغام ہے کہ کوئی ڈیل نہیں کوئی مفاہمت نہیں بولے حامد خان سینیٹر ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن نہیں بن سکتے پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں ہے ساری خبریں مفروضوں پر ممنی ہیں رہنما پی ٹی آئی بیرسٹرالی زفر نے جی او نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ بانی بی ٹی آئی نے شہر افضل مروت کا خود نام دیا بانی بی ٹی آئی نے کئی بار کہا کہ شہر افضل مروت پی اے سی کی چیئرمن ہوں گے ہو سکتا ہے کہ شہر افضل مروت کا نام تبدیل کرنے کے لیے کوئی مشاورت کی گئی ہو میں اس میں شامل نہیں تھا پنجاب میں گندم کی فصل کٹ کر منڈیوں میں پہنچنا شروع ہو گئی سبائی حکومت کی طرف سے گندم کی خریدانی نہ ہونے کی وجہ سے گندم سرکاری ریٹ سے بھی کم قیمت پر فروخت ہونے لگی کسان بارشار وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیوٹی رانت تنویر حسین نے قومی اسمڈی کو بتایا کہ گندم کی امپورٹ نگرہ حکومت کے دور میں ہوئی اس پر وزیراعظم نے انکوائری کا حکم دیا منڈاب حکومت کی جانب سے فلفور اور گندم خریدانی نہ کرنے کی وجہ نمی ہے حکومت اور اپوزیشن نارکان کا گندم کی سپورٹ پرائس کم مقرر کرنے پر اتفاق ہو گیا گزشتہ روز قومی اسمڈی میں حکومت اور اپوزیشن نارکان نے نگرہ حکومت پر گندم درامت کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسانوں کا استحصال ہو رہا ہے مہنگی کھات بجلی اور ڈیزل سے کسان کو نقصان ہو رہا ہے آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی ہدایت پر باک فوج کے سینئر کمانڈرز کی دیرہ اسمائل خان میں شہید ہو رہے والے آٹھ کسٹم ملکاروں کے اہل خانہ سے ملاقا غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جنگ میں شہدہ کی بےمثال قربانیوں کا اطراف اور باک فوج کی جانب سے بھرپور خیراج عقیدت پیش کیا گیا آئیے اس پیار کا کہنا ہے کہ ہماری آزادی بہادر جوانوں کی لاسوال قربانیوں کی مرہون منت ہے بے حیثیت قوم شہدہ کے قاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں چوتھے ٹی ٹوانڈی انٹرنیشن میں نیوزیلین نے پاکستان کو دلچسپ مقابل کے بعد چار رنز سے ہرا دیا کیویز نے سات وکیٹ پر ایک سو اٹھتی رنز بنائے ہون ٹین مارڈ وکیٹ پر ایک سو چھتی رنز بنا سکی فقر زبان ایک سٹرنز کے ساتھ ٹاپ سکورو رہے مین آف دی میچ بلیم مورورو کے نے تین وکٹے حاصل کی پانچ میچز کی سیریز میں نیوزیلین کو دو ایک کی برطری آخری میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا جیو سوپر سیریز کی تمام میچز پر آہراس نشک کر رہا ہے بھارت میں لوگ سبح کے انتقابات کا دوسرا مرحلہ آج ہوگا بارہ ریاستوں کی اٹھاسی لشستوں پر پولنگ ہوگی جن ریاستوں میں ووٹنگ ہوگی ان میں اتر پر دیش راجستان بارہ شبی شامل ہیں بھارتی انتقابات سات مراہب میں یکم جون تک جاتی رہیں گے نتائج کا اعلان چار جون کو کیا جائے گا جیو نیوز پر آج بھارتی انتقابات سے متعلق سارا دن خصوصی ریپورٹس کا سلسلہ جاری رہے گا پاکستان نے امریکی بیکمہ خارجہ کی جاری کردہ انسانی حقوق سے متعلق ریپورٹ مسترد کر دی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ریپورٹ کے مندرجات، غیر منصفانہ، غلط معلومات پر مبنی اور زمین حقائق سے بلکل ہٹ کر ہیں ان ریپورٹس کو مرتب کرنے کے طریقہ کار میں بھی خامیہ ہیں ریپورٹ میں غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں نظر انداز کرنا انتہائی تشویش ناک ہے ایسی ریپورٹس کو حتمی شکل دینے میں معروضیت، غیر جانبداری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے 24 گھنٹوں کی دوران اسرائیلی فورسز نے غزہ پٹی میں نہتے فلسطینیوں پر پانچ حملے کیے مزید 43 فلسطینی شہید 64 زخمی، 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں 34305 فلسطینی شہید زخمیوں کی تعداد 77293 تک پہنچ گئی خان یونس کے ناصر اسپتال میں استباعی قبروں سے مزید 35 لاشے برامد امریکہ نے غزہ میں استباعی قبروں کی دریافت پر اسرائیل سے جواب طلب کر لیا غزہ جنگ کے دو سو روز گزرنے پر یمنی حوسیوں کے سربراہ کا ٹیلی ویجن پر خطاب عبد المالک حوسی نے کہا ہے کہ اسرائیلی جاریت کے آغاز سے اب تک امریکہ برطانیہ اور اسرائیل کے 102 بحری جہازوں کو نشارہ بنایا گیا غزہ پر اسرائیلی جاریت نہ رکی تو ان حملوں میں توسیق ایرادہ ہے حملوں کے باعث بہیرہ اہمر عبور کرنے والے امریکی بحری جہازوں میں 80 فیصد تک کمی ہوئی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشنز کے دو دھڑوں کا معاملہ تاہال حل نہیں ہو سکا وزیراعظم یوت پروگرام کے چیئرمن رانا مشہود کا کہنا ہے کہ درست فیڈریشن کے عودتداروں کا فیصلہ دو روز میں ہو جائے گا انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشنز جس باڈی کو تسلیم کرتی ہے اسے حکومت بھی مانے گی ازلان شارٹ آرنمنٹ کے لیے ایک ٹیم بنانے پر دونوں دھڑے متفق ہو گئے ہیں جبکہ ایک پی ایچ ایف کی صدر شہلہ رسا کا دعویٰ ہے کہ ملاقات میں حیدر حسین کو بطوش سیکرٹری پی ایچ ایف کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے دوسری جانب انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے اپنے صدر طیب اکرام کو پاکستان سے تعلق ہونے کی وجہ سے معاملے سے الگ کر دیا ہے نواز سال جون میں امریکہ اور ویسٹرن ڈیز میں ہونے والے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی اسلامباد پہنچ گئی دال حکومت میں ڈی چاک فیصل مسجد اور پاکستان مانومن پر ٹروفی کی نمائش ہوگی گئی شائکین کرکٹ کا جوشو خروش روش پر خوب تصویر برمائیں ٹروفی آج ایمٹ آباد اور پھر لاہور جائے گی دمائی اور شاجہ کی شدید بارشوں میں سڑکوں پر بھسے امراتی شہریوں کے مدد کرنے میں پاکستانی نوجوان سب سے آگے رہے عوامی خدمت کی بہترین مثال قائم کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل پاکستانی نوجوانوں نے سڑکوں پر بھسے دو سو سے زائد امراتی شہریوں کو گھر پہنچایا اسی سے زائد گاڑیوں کو ریسکیو کیا لوگوں کو پانی اور کھانا فراہم کیا پاکستانی نوجوانوں کے مدد کے جذبے کو خوب سراہا جا رہا ہے گیلپ سروے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف پانچ فیصد لوگ پسند کی شادی کر باتے ہیں اور پچاسی فیصد کی شادی ارینج ہی ہوتی ہیں آج کے جدید دور میں کامیاب شادیوں کے لیے رشتہ ایپس بھرپور گرداردہ کر رہی ہیں دل کا رشتہ ایپ ابھی تک ایسے دس ہزار لوگوں کی شادیاں کروا چکے ہیں بھارت کی مودی سرکار نے بولی ووڈ انڈسٹری پر بھی غلبہ پا لیا فلم ساز دھڑا دھڑ پاکستان مقالف اور مسلم مقالف فلم میں بنانے لگے بی جے پی سے اختلاف پر تربیت یافتہ ٹرول بولی ووڈ فنکاروں پر چینوں کی طرح پل پڑے دیپیکہ پاڈگون، نصید الدین شاہ، آمیر خان، شاروخ خان، سلمان خان، کارن جوہر کے خلاف بدترین سوشل میڈیا موہم چلائے گئی بولی ووڈ میں اختلاف کی آوازیں خاموش ہو کر رہ گئی ہیں جیو نیوز کی پروگرام آدشاہ زیب خاندیدہ کے ساتھ میں سارے حقائق منظر عام پر آ گئی بیٹھ کر چوبارے پر تھنڈیاں بڑھتا ہے تم سے لاکھ چنگا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے لڑکیوں کو لڑکوں کے تارنے کی ریزن ہے نیچرل سا مسئلہ ہے گھڑا گھاس چرتا ہے اور باروف مزاق کے شاعر خالد مسود بنے حسنہ منہہ کے مہمان پروگرام میں لے آئے کہکوں کا توفان کبھی سیاست کے قصے کبھی گرفتاری کی باتیں سیاست سے توبہ کا قصہ بھی بتایا محبت اور عشق کا فرق بھی سمجھایا دیکھئے مسکرانہوں سے بھرپور پروگرام آج ہاتھ گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر موسیقی